اسلام علیکم میں ہوں راشد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں راشد کشمیری یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے لگیں اکشجرہ کیا ہے اور اس کو کیسے پڑھتے ہیں اکشجرہ آپ کی زمین گھر یا کوئی بھی پروپٹی لینڈ میں جو بھی ہوگی اس کا ایک ڈاکومنٹس ہے جیسے فرد ملکیت آپ پر ایک ڈاکومنٹس ہے لینڈ کا انتقال ہوتا ہے رجسٹری ہوتی ہے سیم ایسے ہی اکشجرہ بھی آپ کی لینڈ کا ایک ڈاکومنٹس ہے اکشجرہ پٹواری کے پاس موجود ہوتا ہے جس پہ پورے علاقے یا موزے یا پورے گھاؤں کا ایک پورا میپ اس نے ایک کپڑے کی اوپر تیار کیا ہوتا ہے ہم اسے لٹھا بھی کہتے ہیں اسے مساوی بھی کہا جاتا ہے اکشجرہ کو مساوی یا ہم لٹھا بھی کہہ سکتے ہیں اکشجرہ پٹواری کے پاس موجود ہوتا ہے پٹواری وہاں سے دیکھ کر آپ کا خاتونی نمر خسر نمر یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں خیورٹ نمر سے دیکھ کر جو بھی آپ کا حصہ آتا ہے اکشجرہ کے پاس پھر وہ اس کے اوپر آپ کو ایک اور علاقے کاغذ کے اوپر آپ کو اس کا بنا کر دیتا ہے اکشجرہ بیسکلی آپ کی جو لیڈ ہے جو آپ پہ گھر ہے زمین ہے یا آپ کی ایک لیڈ ہے جو بھی چیز ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے اکشجرہ بنایا جاتا ہے اس میں وہاں وہ روڈ بھی شو کرتا ہے ایس ویس ساؤس نورٹ نارت بھی شو کرتا ہے اکش کے اوپر جو ڈائمنشن دکھی ہوتی ہیں وہ موسلی کرم میں ہوتی ہیں میں آپ کو بورڈ کی اوپر وہ بھی بتاؤں گا کہ اگرچہ وہ کرم کی اندر ہے تو اس کو آپ سکیر فٹ میں چیک کر کے اپنے مرلا یا کنال ایک جو بھی آپ چیک کرنا چاہے وہ کیسے کر سکتے ہیں ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ہوگی ویڈیو دیکھنے آگے چلنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک کریں اور شیئر کریں لیں تو جناب اب ہم آگے ہیں بورڈ کی اوپر اب بورڈ کی اوپر میں ایک اکشجرہ بنائیا ہوا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی کیلکولیٹ کیسے ہوتی میں نے ایک چھوٹا تھا اکشجرہ بنائیا ہے وہ اگر آپ اسے غور سے دیکھئے گا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے کرتے ہیں اگر اکشجرہ کے اوپر جو آپ کی کیلکولیشن ہے اگرچہ وہ کرن کے اندر لکھا ہوا ہے آپ کے سکیر فٹ نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے کروڑ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں یہ بہت اکشجرہ دیکھئے گا سب سے پہلے آپ کا جو اکشجرہ ہوگا اس کے اوپر ایسے لکھا ہوگا اکشجرہ اکشجرہ کا آگے مالک کا نام لکھا ہوگا آگے موزہ لکھا ہوگا اس کے بعد دینا آپ اس طرح کا ایک میپ بنا ہوا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں موسٹلی میپ اس کے اندر اگرچہ زیادہ ایریا ہے اس کے اندر خسرہ زیادہ ہیں تو پھر اس کے اندر وہ بریکٹس میں ایسے الاغ الاغ بنا دے گا یہ ٹوکے میں آپ کو فارق ایسپل سمجھا رہا ہوں تو سمپل ایک ہی میں نے بنایا ہوئے بعد دفعہ اکش کے اندر اگر اس کے اندر خسرے زیادہ ہوں گے اس کے اندر الاغ الاغ سے اس نے ڈبے بنا دے گا کالم بنا دے گا اس خسرے میں آپ کا اتنا رقمہ ہے اس خسرے میں ایک بنا رہے ہیں اس لیے میں آپ کو سمپل ہی بتا رہا ہوں ایسے بنا ہوا ہوگا فار ایکزمپل اس کے یہاں آپ کے جو پرابٹی ہے جو اکشجرہ آپ لے رہے ہیں جو آپ کی پرابٹی ہے اس طرف سے روڈ جا رہا ہے مشرق والی سائٹ سے وہاں پہ ایک روڈ بنا دے گا اگرچہ آپ کے مغرب جنوب والی سائٹ سے روڈ ہے تو وہ اس طرح بنا دے گا چونکہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو میں نے اس کے مشرق والی سائٹ پہ ایک روڈ بنا دیا ہے وہ لکھ دے گا جی جو آپ کی یہ پراپٹی ہے یہ جو آپ کی پراپٹی ہے یہ جو آپ کی پراپٹی ہے جس میں ایک سو بارہ ملے ہیں ایک سو بارہ ملے ہیں تو اس کے مشرق والی سائٹ پہ وہ لکھ رہا ہے مجھٹی کی لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے ملتار روڈ مگری والی سائٹ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یا میں نے گلی بنا دیا تو وہ ایسی اس نے لائن لگا گے وہ بتا دے گا کہ اس طرف گلی ہے شمال والی سائٹ پہ نارت پہ وہ بتا رہا ہے کہ مکان ہے اگر چھے وہاں گلی ہوگی وہ گلی لکھ دے گا پلاٹ ہوگا تو پلاٹ لکھ دے گا اگری لینڈ ہوگی تو اگری لینڈ لکھا ہوا ہوگا جنوب والی سائٹ پہ میں نے مکان لکھا ہوا ہے یہاں کی یا جو اور ایڈیا ہے وہاں گلی ہو سکتی ہے روڈ ہو سکتا جو بھی چیز ہوگی وہ اس پر اکس کے اندر وہ منشن کر دے گا اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں جس کے لیے میں بورڈ کے اوپر آیا ہوں فارغ موسلی اس میں یہ ہوتا ہے جو آپ کا اکس شجرہ کے اوپر جو کیلکولیشن لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ کرم میں ہوتی ہے اب بہت سارے میرے بھائیوں کو نہیں پتا ہوتا کرم سے اس کو سکیر فٹ میں کیسے کرنوٹ کرتے ہیں وہ میں ابھی آپ کو بھائیوں کو بتانے لگا ہم ہم سال کے طور پر فار اگزمپل کہتے ہے جی بھائی سایٹ سے اس کے پچاس کرمیں یہ میں نکھا وہ پچاس کرم مغرب سایٹ سے بھی پچاس کرم ہے شمال عالی سایٹ سے بیسسے ایک كرم 5.55 فٹ کا ایک کرم ہو جاتا ہے اب ہمارے پاس ہے 20 کرم تو 20 درب 5.5 کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا ایک تو دس سکیر فٹ ایک کرم کدھر 5.55 فٹ آگے اور جب ہم اس کو 20 کے صOP کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آگے ایک سو دس سکیر فٹ ایسے اس طرف سے 50 اور50 ایک پچاس دراب پانچ سیشاریہ پانچ کریں گے یہ کرم ہیں یہ کرم ہے پانچ سیشاریہ پانچ یہ 20 کرم ہے یہ پچاس کرم ہے اس کو سادم کر رہے ہیں پچاس دراب پانچ سیشاریہ پانچ کریں گے تو آ جائے گا 275 سکیر فٹ اب ہم نے ان دولوں کو کلکلیٹ کر لینا ہے ایک سو داس پر دو سو پچھتر کے تمہارے پاس آگئے تیس اشاریہ دو سو پچاس سکیر فٹ یہ اب ہم آرابنے کے سکیر فٹ پھر ہم اسے تقسی میں دو سو ستر کا لکھتے ہیں تقسی میں دو ستر کے تمہارے پاس آگئے ایک سو بارہ ملے جو یہ لکھے ہوئی یہ کلکلیشن کی تو یہ بھی ایک سو بارہ ملے آگئے اس کے بعد ہے ہم اسے چاہتے کہ کنال میں کنورٹ کر لیں تو کنال کے لیے ہم تقسی میں بیس کر لیں گے تو پہنچہ یہ ساٹھ ہمارے پاس کنال آ جائے گا یہ سی ماری آج کی ویڈیو میں امیت کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرح بکشے آمین